جنابے امام حسین گھوڑے پر اس وقت سوار ہوئے جس وقت کے پہلے امام قاسم امام علی اکبر اور آپ کے خاندان کے جتنے جیال سبیت تھے حضرت سیدہ زینب کے دونوں صاحبزاد عون بھی اور محمد بھی یہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے اس وقت آپ کہتے ہیں اچھا ایسے کرو خیمے کے پچھری طرف آگ لگا دو تاکہ دو پچھری طرف سے نہ آئے سامنے دو پچھری طرف سے جب تک میں زندہ نہیں کوئی آسکتا پچھری طرف سے لوگنے کے آگ لگا دو جنابے سیدہ زینب اور جنابے اردبائی شہر بانو رات کے وقت تم سے کہا اے شہر بانو یہ سامنے پہار اللہ لعانہ اس کا نام ہے آپ لوگ گئے ہیں نا بدائن میں بدائن کو جو پہار جدا کرتا ہے نا کربلا سے وہ وہی ہے اس کا نام اللہ لعانہ آپ فرمانے کے اس پہار سے پرلی طب ہو جاؤ گی تمہارے چشہرے بھائی موجود ہیں تمہارا خاندان موجود ہے وہ تمہیں پہچان جائیں گے وہ تمہاری افادت کریں گے اس وقت میں دشنوں کے گہرے میں ہوں میں بچ نہیں سکتا مگر میرے بات تمہاری بحرمتی کریں گے تمہارا دوپٹا اتاریں گے تمہاری بالیے اتاریں گے تمہارے کندر اتاریں گے حضر سیدہ شہربانو کہتی ہیں اے نواسہ رسول میں قیامت کے میدان میں خاتون جنت کی بارگاہ میں رسوان ہی ہونا چاہتی اگر میری ساتھ صاحبہ مجھے کہیں میرے لاتلے حسین کو دشمن کی تلواروں کی دھاروں کے نیچے چھوڑ کے تو بھاگی تھی تو کیا جواب ہوگا نہیں امام حسین مجھے پتا ہے تیری لاش پر یہ گوڑے دھوڑیں گے جب گوڑے دھوڑیں گے میں آپ کی باڈی پر گیروں گی اور تو صرف چکر میں وہ باڈی میری باڈی کچھ نہیں جائے گی آپ کی باڈی بچ جائے گی میدان کربلا میں لڑ کے مار جاؤں گی لیکن میں تجھے چھوڑ کے نہیں چاہتی اس میں کوئی شک نہیں تم نواسہ رسول ہو میں کسی رسول کی اولاد میں سے نہیں ہوں اپنے کمینی میں بھی نہیں ہوں بادشاہوں کی اولاد میں سے ہوں میں اس شیطان میرا دادا ہے میں اس گاندان کی سابدادی ہوں اس لئے میں چھوڑ کے جا نہیں سکتی جناب سہیلہ زہرم سے کہا بہن میں آدھ جوڑ کے کہتا ہوں تو رسول کی نواسی ہے دشمن خیموں کو آگے لگائیں گے تمہیں کھڑیاں لگائیں گے اور تمہیں میری موت کا منجر دیکھ رہاں پڑے گا دے در یا خیرات دونوں چلی جاؤ یہاں سے جب بتاؤ گی میں رسول کی نواسی ہوں لوگ تمہارے عزت کریں گے تمہارے ساتھ کوئی بھی شہرے گا جنب سہیدہ زہنبین لگی حسین تمہاری کے بیٹے ہو مجھے کس کی بیٹی سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ واردے کے بیدان میں کھڑی نہ ہوں گی میں دشمنوں کا مقابلہ کروں گی میرے جو بچے ہیں تیرے سامنے میں پہلے قربان کیے ہیں تیرے بچوں سے پہلے میں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے ثابت کیا ہے بہن کا درد جو ہے اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہوتا ہے ابھی آپ کے اولاد بیدان میں نہیں آئی میں نے اپنے بیٹے پہلے بھیجے ہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گی دشمن چیست میرے علی امام کو زہر عابدین کو اتکڑی لگانے کے لئے آئیں گے میں اپنے بازو پیش کروں گی اس کو اتکڑی نہیں لگانے دوں گی ہاں جبر کوئی کرے تو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی جنابی سیدہ زہنب نے بار بار ان سے کہا جلدی کرو دیر کرنے سے دشمنیت سمجھتا ہے کہ تم شاید اندھر گئی ہو میں آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوں کہا سیدہ زہنب یاد ہوگا جس وقت نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پر جانے لگے تھے تو جبرین لیا آپ کے براک کے لگام انہوں نے تامی تھی جب جنابی حیدر قرار میدان خیبر میں اترنے لگے تھے تو دلدر کی باگ ڈور نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمالی تھی اور میرا تو کوئی باگ کون ہو جو میری رکاب تامے کون ہو جو میرے گھوڑے کی لگام پکڑے جنابی سیدہ نے کہا اپنے سینے پہ ہاتھ بات کے انہوں نے کہا یہ دب جب تک سلامتہ وفا کرے گی جنیاں یاد کرے گی میں نے جب قسم کھائیں گی تو میری گھرد کی قسم کھائیں گی جنابی سیدہ نے گھوڑے کی لگام پکڑی لگا پراہت رکھے امام حسین کو گھوڑے پر سوار کیا سینے پر سیدہ یاد کرس سینے پیس